خبر کرتے ہیں بات سب سے پہلے انتظامی امور کے سب سے بڑے افتر چیف سیکیٹری کی بھی کرتے ہیں کیونکہ چیف سیکیٹری ناراض دیکھے ترکیاتی کاموں میں جس سست رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس پر برہمی کا اظہار چیف سیکیٹری نے کیا ہے اور اب نئی ڈیڈ لائن پندرہ سپٹمبر مقرر کی گئی ہے پنچائیتی لیل پر ٹینڈرنگ کے پروسیس میں جس طرح سے سست رفتاری ہو رہی ہے اور جس طرح سے لیتو لیل سے کام لیا جا رہا ہے اب ڈیڈی سیز کے نام ایک بڑا چیلنج آ گیا ہے کہا گیا کہ اگر پندرہ تاریخ تک کام کو درست نہیں کیا اس کے بعد اے پی آر میں باز دفتہ طور پر ریڈیسٹری ہوگی کہ آپ کا کام کاج بلکل بھی صحیح نہیں ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف سیکیٹری نے ان سبھی معاملات کا سنجیدہ نوٹس لیا ہے جس میں لگاتار عوام کی یہ شکایتیں تھیں کہ ڈیولیمنٹ ورک جو ہے پنچائت ڈیول پر بڑے سست رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے اور جب ریویو لیا گیا تو ان شکایات کو درست بھی پایا گیا اور جو سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا کہ تین لاکھ روپے تک کا ٹینڈر مقامی طور پر پنچائتیں ہی کھولیں گی اور پنچائت افسر یا بلوگ ڈیولیمنٹ آفسر جو ہے اسے با اختیار بنایا گیا تھا کہ تین لاکھ تک کا کام اب مقامی سطح پر مقامی لوگ کریں گے اور اس کے لیے باز آفتہ طور پر ایک چھوٹی جی ریجسٹریشن جو ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر میں کرنی تھی اور جس میں جو ڈاکیمنٹ ہونا چاہیے تھا ادار پین کارڈ اور ڈومیسائل سیٹپکیٹ ویریفیکیشن پروسس کے لیے ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد وہ لڑکا جس کے پاس یہ ڈاکیمنٹ تھے وہ مقامی طور پر تین لاکھ روپے تک کا کام کر سکتا تھا کام بہت زیادہ متاثر ہوا اب یہی وجہ ہے کہ جب یہ ساری شکایتیں لگاتار آ رہی تھی شیف سیکرٹری نے ریویو لیا اس ریویو کے دوران اب ایڈمیسٹریٹیو ہیڈ کی طرف سے یہ بات ساپ کر دی گئی ہے کہ مقامی سطح پر تین لاکھ روپے تک کا کام مقامی آبادی نے کرنا ہے لوکل آدمی نے کرنا ہے اور اس سلسلے میں باز آتا طور پر ریولر ڈیولیمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایکسلریٹ ہونا پڑے گا کام کرنا پڑے گا اور ریجسٹریٹن کے لیے جس طریقے سے لیٹو لیل سے کام لیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر سے کہا گیا ہے کہ وہ پروسس میں شفافیت لائے اور پندرہ سپٹمبر سے قبل کام کی رفتار بڑھنی چاہیے نہیں بڑھیں تو ڈیڈی سیز کے اے پی آرینے اینیویل پراؤگیس ریپورٹ کے اندر لکھا جائے گا کہ یہ کتنا تیز افسر ہے اور یہ کتنا زیادہ کام کرتا اور کم کام کرتا اس سے کیا ہوگا اس کے آنے والی جو پروموشنس ہیں اور ڈیگر چیزیں اس سے برائرہ اس کا اثر پڑ سکتا تو کہیں نہیں لگام کھیچنے کی کوشش ٹیپ سیکرٹری کی طرف سے کی گئی ہے اب ایک اور معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب اتنا بڑا کام جب کرنا ہے تو انجینئرز کی ضرورت ہے سیل فیل بڑھ کے تاتھ جو لگائے گئے انجینئرز ان کو برخواست کیا گیا تھا ڈیپارٹمنٹ کے پاس انجینئر نہیں ہے تو اس میں بھی پہلے ہی فیصلہ لیا گیا تھا لیپٹین گورنر انتظامیہ کی طرف سے کہ جو سابقہ انجینئرز ہیں ریٹائر انجینئرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے انہیں واپس رکھا جائے لیکن اس بار جب رکھا جائے تو یہ ایک محدود طریقہ ہوگا ایک ایم او یو ان کے ساتھ ہوگا جس کے تحت انہیں رکھا جائے گا اور اسی کے تحت یہ کام ان سے لیا جائے جو انجینئرنگ کا معاملہ تھا اس میں بھی کل چپ سیکرٹری نے سابقہ کر دیا کہ ریٹائر انجینئر جتنے بھی ہیں ان کی خدمات کو کنٹریکٹ بیسس پر لیا جائے تاکہ پروجیکٹ منیجمنٹ اور پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے تو آپ دیکھنا ہوگا کہ آج جناب ہے گیارہ تاریخ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ چار دن کا وقت بیش میں دیا گیا ہے ان چار دن کے دوران کتنے ہزار کرو روپے کے ٹینڈر کھلتے ہیں کتنا کام زمین پر ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پندرہ تاریخ ڈیڈلائن دی گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو سست پن ہے جس طریقے سے سست رفتاری کے ساتھ کام کیا جارہا ہے اسے برداشت نہیں کیا جگہ ہے لیٹس وپسو کہ رفتار آج سے ہی دیکھنے کو ملے یعنی آج جب آپ جائیں گے کام کاش کرنے کے لیے رولر ڈیلیمنٹ کے دفتر میں تو دیکھئے گا کہ کتنی شفافیت اور کتنی تیزی ہے اور ساتھا جو ریجسٹریشن والا معاملہ ہے تو ڈپٹی کمیشنرز کے دفتر میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیف سیکیٹری صاحب کے حکم نامے کے بعد کوئی رفتار ہے یا یہ صرف کاکس کے گوڑے ہے جو دوڑانے کی بہت بار کوشک کی گئی ہے